موسیقی ملتے ہی شاہ محمود قریشی پھر گرفتار راولپنڈی پولس نے نو مائی جی ایچ کیو حملہ کیس میں گرفتاری ڈال دی سابق وزیر خارجہ کو بکتر بند گاڑی میں ڈال کر لے جائے گیا دھکے بھی مارے گئے شاہ محمود قریشی بولے یہ ظلم اور نائنساپی ہے جھوٹے مقدمے میں دوبارہ گرفتار کر کے سپریم کورٹ کے احکمات کا مزاق اڑایا جا رہا ہے بانی پی ٹی آئی کے لیے دھچکا سپریم کورٹ کا توشہ خانہ نااہلی کیس کی فوری سبب سے انکار سپریم کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں نااہلی اور الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کا معاملہ قائم مقام چیف جسٹس سردار تارک مسعود نے ریمکس دیئے توشہ خانہ نااہلی کیس کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر نہیں ہوئی اسلام آباد میں صرف دو ہی ججز دستیاب ہیں اس ہفتے توشہ خانہ ناہلی کیس کی سماعت ممکن نہیں توہین عدالت کی درخواست مقرر کرنے سے متعلق فیصلہ چیمبر میں جا کر کریں گے ججز کمرہ عدالت سے اٹھ کر چلے گا ہے الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی انٹرپارٹی الیکشن کئس میں پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ محصول الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس آج ہوگا الیکشن کمیشن کا لاؤ ونگ پشاور ہائی کورٹ فیصلے سے متعلق قانونی نقاط پر بریفنگ دے گا پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بحال کرنے کا حکم دیا تھا آئندہ سماعت نو جنوری دو ہزار چوبیس کو ہوگی ملاول بھٹو مریم نواز بانے پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی پر اعتراضات لگ گئے ملاول بھٹو پر بایک وقت دو سیاسی جماعتوں کا رکن ہونے کا اعتراض بانے پی ٹی آئی پر سزای آفتہ ہونے کا اعتراض کیا گیا مریم نواز کے کاغذات پر دستخط جالی ہونے اور اساس چھپانے کا اعتراض لگایا گیا عبت آباد سے سابق سپیکر صوبائی اسمبلی مشتاق احمد غنی کے کاغذات نامزدگی مسترد مشتاق احمد غنی کو آج بارہ بجے تک ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی محلت دی گئی تھی دختر مشرق وزیراعظم بیرزیر بھٹو شہید کی سولوی برسی گڑی خدا بکش میں جلسے کی تیاریاں مکمل جیالوں کی آمد کا سلسلہ جاری چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری خطاب کریں گے شہداد پور سے گڑی خدا بکش جانے والے کافلے کو حادثہ پچیس جیال زخمی ہسپتال منتقل کر دیا گیا پیول پرائس ایڈجسمنٹ لے ڈوبی مہنگائی کے بارے عوام کو مہنگی بجلی کا ایک اور جھٹکا دینے کی تیاری نیپرا میں بجلی چار روپے چھاسٹ پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست پر سمات مکمل فیصلہ محفوظ کر لیا گیا درخواست نومبر میں فیول پرائس ایڈجسمنٹ کی مدبے دائر کی گئی موسیقی